واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ ایک ونکار ستنام کرتا پرخ نرخو نرویر اکال مورت آجونی سیبھنگر پرشاد ستکاریو ستسنگیو ارسائی باندی بکشیو ایفتح نلسانج پائیو گج بج کے ایفتح دا جواب دےو واہی گروہ جی کا اخالصہ واہی گروہ جی کی فتح قربانی تنا گروہ سکھاں پائیو پگت گروہ پورو کرندے پائیو گردازی نے انہاں سکھاں دی وڑی آئی کی تھی جو اپنے گروہ دے پروب اپنے گروہ دیاں گاتھاواں اپنے گروہ دے وچار جو آئے دن اپنے گروہ پورو منندے ہیں گروہ پورو مناندال ایکی لکش ہوندہ ہے اس مہان گروہ دی اس سائیب شریق گرند صاحب دے وچارتا رہا ہار ایک جن مانس تک پہنچے گروہ گرند صاحب جی دے وچتتے ویلکھن وچارتا رہا جو گرنانک صاحب دے آگمندے نال ساڑے کور شروع ہوئی سکھ ترم دے آگاز ہوندہ ہے اس تے سکھ ترم دے آگاز وچ گرنانک صاحب جی دے ویلکھن تے وچتر وچارتا رہا جسورے سمکالی ودوانا نو پڑی ہے نا تے سمکالی ودوانی گا لاخدین کہ گرنانک نو کے ور سکھان دا پیغمبر سکھان دا گروہ مننا گرنانک دے نال انصاف نہیں بلکہ ایک آل کہنی کہ گرنانک سمچی منختہ دا رہبر ہے سمچی منختہ دی رہبرتا سمچی معنوطہ دی رہبرتا سمچی ہمنٹی دی رہبرتا کرنی ایک گرنانک دے حصے وچایا گرنانک دے حصے بھی جو سجی ویچاراں پڑھ دے آیا جو آپ جی نے ہونی اس تری پختہ ویچار سرون کی تا اگر سنسار دے باقی ترمان اوپڑی ہے نا کسے نے دا ایک گلوی کیا چھڑی کہ اس تری جات لا بنانا اس پرماتمان دی اس سکار پر رکھ دی سب پر بڑی گلتی ہوئے کسے نے دا ایک گلوی کیا چھڑی کہ اس تری جات کیول منخ دے پرچاوے لئی ہونی ہے پر گرنانک دی فلاسفی نے ایک گل کی کہ سماج دے وچ اس تری دا نا ہونا سماج لنگڑا روے گا سماج ادھورا روے گا اے وڑی آئی گرنانک دی فلاسفی نے بکشی جس ویلے اسی دیکھ دیا گرنانک دے آگمن تے اس تو پہلا دے حالات اکر دیکھئے تو اس ویلے دے سارے حالاتا نو نچوڑ کر دیئے تو ایک گل سامنے آن دیئے کہ اس ویلے جو تارمک پاک سی جو سماجک پاک سی جو رائنیتک پاک سی جو باقی دے آرثک پاک سن اے تقریبا تقریبا سارے ملیاں میٹ ہو چکے سی جیرے اسی گنانک صاحب جی دی پائی گرداستیاں واراں پڑ دیا نا تو پائی گرداستیاں واراں میں سارے سامنے ایک گال آن دیئے راجے پاپ کو مام دے اٹی وار کھیت کو کھائی بھائی جس راجے نے پرجازی راکھی کرنے سی اور پرجازی راکھی کرنے بھی جائے پرجازی خان لگ پیا پاہ میں آج بھی حالات کوئی بڑے نہیں بدلے نہیں ہیں تو کیوں نہیں بدلے کیونکہ ایسی گیان بھی ہونا گاوے گیت پکھا ملا کرے مسید کیونکہ ایسی گیان تو بھی ہونا گردانک صاحب جی اس فلسفی نوں کسی نے تو کی سمجھانا سی ایسی آپ نہ سمجھے پکھا ملا کرے مسید پھر کی کرتے ہیں مخطو ہوئے کہ کن پکڑائے کن پڑائے کن پاڑ لے اے اس ورے تارمک آگو دی یہ دشاہ سی کہ تارمک آگو یہ وزیہ ہو گیا جی جو ترم دا بول بالا نہ روئے جس ورے ترم منفیوں لگ پوے سکھ دے ترمی سب تو بڑی ولکھن گل کیے گردانک دے ترمی سب تو بڑی ولکھن گل کیے کہ سکھ دا ترم اس کر کے ولکھن ہے کہ سکھ نے اپنے جیون دے وچے رہن دے ہویا سب تو اچھا پرچم ترم دا رکھنے ہیں جی ترم دا برچم مجھے روئے گا اس سنسار وچ منختادی قدر قیمتہ پالی ہیں جان گیا جس ورے بھی ترم دا برچم مت دم ہو گیا آئی دیکھ لو تسی رائنیتی کھالت دیکھ لو سماجی کھالت دیکھ لو آرتک کھالت دیکھ لو آئی گردانک دی فلاسوی دی لوڑ سنسار انہوں کتنی ہے اس کر کے لوڑ ہیں کیونکہ گردانک دی فلاسوی نے لا او ایکویلٹی ورتیا ہے لوگ کو لاو برابرتا بڑتیا ہے آئی دیکھ لو سنسار دے وچ کی ہوندہ ہے لاو فورس چلدہ ہے جیدہ کل بھل ہے وہ اپنا لاو پرویل کرواندہ ہے اپنی حکم مند مند ہے اسی پکھلے دینے چیز دیکھیا ہے حلی بھی چال رہے ہیں اسرائیل دیتا ہے پلسطین دا جنگ چال رہے ہیں کی ہو رہے تھے ساری دنیا ہائیکار کر دی ہے تکہ دے بروان مند ہے کسے دیکھا لو نہیں مند ہے کتنا بڑا کہان ہو گیا ہونی سکتر دا اپنا گلہ کا رہے تھا نا بینجس سکتر جوان کہ منی پر دے وچ کی واپ رہا منی پر دے وچ عورتاں دی جو بیرومتی ہوئی دنیا سنسار دے وچ کدے نہیں ہوئی پر گنانک دی فلسوے نے کی کیا پلے ہو لوگ کو اسی گنانک دے فلسوے نو منن والے ہیں ساریاں پینا اور کچھ کر سکتیاں یا نہ کر سکتیاں ایک عضی کاری سکتیاں سننا سمچے ہندوستان دے کردواریاں وچ کمپیوٹر دے بلاک دے پوستر اسی کردواریاں دے پار مجارب دے کاری سکتے تھا اور تاں دے آکھ وچ انہیں گل دے کاری سکتے تھا اور کچھ کر سکتے یا نہ کر سکتے اس نال کیوں ناسی ساڑا میسیج دے جاندہ کہ اسی گنانک دے را دے پاندی ہیں اسی گنانک دے فلسوے نو منن والے ہیں پر گال اس طرح نہیں ہوئی اور جلے گنانک دے جیون نو پڑ دے ہیں جلے گنانک دے فلسوے نو پڑ دے ہیں گروہ گن صاحب دے بانی نو پڑی ہے تے گنانک دے بانی سانو کی گل سمجھان دی ہے گنانک دے بانی سانو کیا گل سمجھان دی ہے گنانک دے ایک وائد ایسے رہ بر ہوئے جنا نے یا کار پرکتوں بکشش کیتا ہیا گیاں ستھی جو ایک مقتہ حاصل کیتی اسے گیاں دی سانو بکشش بھی کیتی جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسلا کریں گیاں نوے لالو جیسے ہی آرچک پاکھنوں وچار دے ہیں سنسار بھی دیکھتے ہیں نا ہمیں آج بھی سٹیوشن ہو جی پریویل کر رہی ہے کچھ چند لوگوں پاس سنسار دی اکنامک ہون دی ہے آج بھی دیکھ لو ساڑھے پارت ورش دیکھ لی ہے کہ اول تین پرسنٹ لوگ کی ایسے ان سنسار دے بیچ اندوستان دے بھی جنہ کول دیشتہ بہت بڑا سرمایہ ہے ستارہ پرسنٹ اسیوں لوگ کا جلے لوگ کی ہینٹو مہت اپنا گزارہ کرتے ہیں جلے اسی وائٹ کا اپنے آپ نو کہندے ہوندے ہیں ستارہ تے تین بھی ہو گئے اسی پرسنٹ لوگ کسی اس میلے گریبی تھی ہاتھ گزار دے پہ ہیں دیکھ لو انکڑے ہیں نا کوئی میرے نہیں ہیں ایک فرکاری انکڑے ہیں کہ اسی کروڑ لوگ کا نو مفت راشن وڑے آ جا رہے ہے تے ڈنگا کی مار دے ہیں اسی چانتے پہنچ گئے جس دیشتی ہے وادی سو کروڑ یا ایک سو وی کروڑ ہوئے اس دیش وچ اسی کروڑ تو زیادہ آدمی مفت راشن لے لائنہ لگ کے لیندہ ہوئے کہ اسی چانتے جانوالے ہیں اکھوارہ میں جنیاں مرجی کرنا آجان پر گرنانک دی فلاسفی نو پڑی ہے گرنانک نے کی کیا سن گرنانک دی فلاسفی پڑ دیا سارے سامنے ایک گل سامنے آن دیئے اس ویلے ایک گل کیسی کچھ کمان والے بن گے کچھ لٹرن والے بن گے جسے آج کیا لیں ہے نا سماج دا ایک ورگ جو اچرا ورگ سی او کسے کو لوگ کام کروان لگ پیا آپ لوٹک سوٹ کرن لگ پیا آج بھی اس طرح ہی ہے آج بھی دیکھ لو دوسری کچھ چند لوگ کی پیسے دے قبضہ کر کے بیٹھے ہوں دیں اکنامکس دے قبضہ ہوں دیں باقی تمام لوگ کیوں دن کام کرنے والے ہوں دن گرنانک دی فلسواج لے پڑ دے ہیں سماج میں کسی ورن مانس ہے نا کوئی کام کرنے والا ہے اس نے چھوٹا کہتا جرا کوئی چھوٹا کام کردارنو چھوٹا کہتا ایک جات اپنے آپ اپنے وڈا کر کے منن لگ پی وہ اپنے آپ اپنے وڈی ہوں لگ پی ایک اپنے آپ بروان منن لگ پی اوکے دے اپنی فورس نہ کام کرنے لگ پیا پر گرنانک دے فلسفے نے ایک عرصہ انہوں نہیں سمجھائی گرنانک نے لاؤف ایکویلٹی بڑھ دیا تے ایکویلٹی بڑھ دیا کی گل کی تھی گرنانک سب ایک شہر جاندے ہیں شہر بھی جا کے کی ہوندہ ہے نا ساکھی سارے ہیں اپنے سنی ہونی ہیں اس ویلے دلہ شاشک جلدہ ہوندہ ہے جو شاشن پر شاشن ہوندہ ہے ہمیشہ اپنا جور چلاندہ ہے آج جو چلاندہ اس ویلے بھی جلاندہ تے ملگ پاگوں نے ایک برہم پوجھ رکھیا سارے برہمن بلالے سارے برہمن گئے پس ہونے آرثک پاکتی گال کر دیا نا تے برہمن سارے کٹھے ہو گئے کہ اول گرنانک ایسے رہے جیلے اس برہم پوجھی شامل نہیں ہوئے برہم پوجھی شامل نہیں ہوئے تے جا کے کدھا کنڈا کھڑکایا ہاں اس کرتی سکھ تھا کرت نال جڑے ہوسی 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 سارے کرت نال جڑے ہیں نا جمداری پاکت نال لوگ کی شامل ہوندے ہیں کہ دے کوئی فوج بھی نکلی کردہ ہوندہ ہے کہ دے کوئی اپنی کرت کردہ ہے تے گرنانک نے وڑی آئی کسوں دیتی کرت والے جنہیں کرت کی تھی گرنانک نے تھوڑی کوئی برہم پوچھنگانی لگتا ہونا آج جیسے دیکھ دیا نا گردواریاں سانوکی کی پکوان مل دے ہیں تے گرنانک بھی پکوان ملک پاکو دے کھا لندہ پر گرنانک نے ملک پاکو دے پکوان پسند نہیں کی تے تے کسی روٹی پسند کی تھی اس کرتی سکھ دی اس کام میں سکھ دی جلہ کم میں چلگا سی جلہ دنگرہ دیاں کڑیاں کردہ سی اسی پائی لالو گرو گرانت صاحب دے وچ پاویں کوئی چار پیسے دے کے گردوارے دے بار اپنی پڑیٹ لگوا سکتا ہے کوئی چار پیسے دے کے فرش بوا سکتا ہے پر کوئی چار پیسے دے کے گروگانت صاحب اپنا نام نے درج کروا سکتا پر گرنانک نے اس کرتی سکھنو وڑی آئی دیتی ملک پاکو دے نام گروگانت صاحب اچھواری آیا ہے پائی لالو دا پائی لالو دا نام گروگانت صاحب صاحب اچھواری آیا ہے پہ کی گیتا ہے اس ملک پاکو نو نرادری کیتی اور ملک پاکو دے بڑی آئی کیتی اس پائی لالو دے بڑی آئی کیتی وہ پائی لالو کیسی آسی دیکھ دیا نا اس ویلے کور دی جانچ سب پاسے دوڑن لگ پاوے اس ویلے سانو چندرمہ نظر نی جیاندہ سانو سکتا چندرمہ نظر نی جیاندہ کالکاتی راجے کسائی ترم پنک کار اڈریا اوڑا ماؤس سچ چندرمہ دیسے نہیں کیا چڑیا ہوں پاہل وکن نہیں ہوئی ویاکو لوگیں پر آج ساڑے اندروں تلخ پیدا نہیں ہوں گرنانک نے انہا کامیانو بڑی آیا جیلے کامی اپنے روزی اپنی کرت نل کماندے سن جیلے روزی اپنی اماندار نل کماندے سن گرنانک دے فرسوے نے سکھ نو پیسے کماندے کدے نہیں جی رکاوڑ کی تھی پوری گرگن ساپ دی سمچی بانی پڑ لئی ہے کدے اس گال دی منا ہی نہیں ہے کہ سکھ تنو آرنا ہوئے تو اسی یہ سکھ اتیاس پار کے دیکھ لو سکھ اتیاس دے ویچ انہوں نے سکھانا جکر آیا جیلے سکھ اس ویلے دے بڑے بڑے تناڑ ہوئے لکھی شاہ بن جارہ کدے کھال کر کے دیکھ لیے آج کسے کو دس ویڈیو بسا ہونا سی کنہ بڑا مندے ہونا ہے لکھی شاہ بن جارے کول اس ویلے بڑا بڑا ویڈیو ایک ویڈیو کوچی دا فلیٹ سی دیکھ دے ہیں مکن شاہ لبانا کتنا بڑا فلیٹ دا مالک ہویا ہونا ہے گرنانک دے کارویچ او لوگ کی آئے جیلے اس ویڈیو بڑے تناہر سن پر ایک پبندی گرنانک نے لگائی ساڑے تا وہ پبندی کی ہے موٹی تا مندر اس رہے رتنی تا ہوئے جڑاؤ پر ایک گل کہہ دیتی مد دیکھ پولا وسریں تیرے چتنا یا ہوئے ناو کہ دے نام نہ بلا دیں اپنی دماغ میں چھوں کہ دے اس پربو پرمہتماں دا نام نام وسار جائیں جے پربو پرمہتماں دا نام وسارتنا تے پھر کی ہوں دا پھر اسی مایا نال جڑ جاندے اس مایا نال جڑے ہوئے کی کردے ہیں مرک اس سب نو پتا ہے کہ جس ویڈے کرت بچوں ترم مائنس ہو جاوے جیلے ساڑے فرس ویڈے ترم منفی ہو گیا تے پھر کی ہوں دا ہو پھر وہ جالم بندے ہیں پھر وہ ملک باگوبر کا روپ تارن کردے ہیں ساڑے پاس ادارنہ نہیں ہو جی ہیں جس ویڈے ملک باگوبر کا بندے ہیں تے پھر کی کردے ہیں حق دا تے ڈاکہ ماردے ہیں لوکہ دا حق ہوندے ہیں کسے گریب نو جیندہ حق نہیں دیندہ پر گرنانک دے فلسوے نے برابرتہ دا جو فلسوہ چلایا جو برابرتہ دی گل کی تھی سامی ونڈ ہونی چاہیے دیئے سامی ونڈ آج اسی کہنے ہیں نا سماج بات دیئے ہیں بڑا گلے آن دیئے ہیں جیلے سماج بات دنوں پڑی ہے نا سماج بات دے انہاں بیدوانہ نے ایک آل لکھ دیتی کہ سنسار دے ویچ اگر سب تو وڈا سماج بات دا کوئی ہوکا دینوالا ہے تو کیول تا کیول گرنانک دی فلسوی ہے کیوں فلسوی ہے کیوں فلسوی ہے کیونکہ گرنانک نے کانی ونڈ نہیں کیتی سامی ونڈ کیتی انہاں کرتیاں نو بڑی آیا انہاں لوکاں دی بڑی آئی کیتی جڑے اپنے حق سچ دی کمائی کمان دے سامی انہاں نو اس کاروی چوچا درجہ بکشیاں وہ گرنانک دے را دے پاندی بڑے ہسی ہونی گل کار رہے سامی جیلے پہلا آپ جینار ویچار سانچے کار رہے سامی گرنانک صاحب نوکری کر دے ہیں جان دے ہیں موڈی خانے بھی نوکری کر دے ہیں پائی پہ گیری تھا کے ملدہ ہے ہوتے گرنانک صاحب کی کر دے ہیں تو لنا شروع کر دے ہیں اس ویلے بارٹ سسٹم میں چھ باپار ہوندہ ہے آج بھی ہوندہ ہے بارٹ سسٹم میں جو اسی پاکستان نہ ٹریڈ کر دے ہیں وہ پیسیاں بچ نہیں ہوندہ ہو کوئین سوچ یا روپے ہیں چھ نہیں ہوندہ اسی کوئی فسل دے 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 ہیں وہ دے اے ویچے فسل لے دے ہیں انہوں بارٹ سسٹم کہنے ہیں انگلیش بارٹ سسٹم بچ ہوندہ ہے پائی پہ گیری تھا گرنانک صاحب تکڑی تے تول تول کنو چیز پاندے ہیں آج کار سی دیکھ دے ہیں آئے کار دے ہیں ہمیں کمپیوٹرائز کنڈے آگے پر تس ہی گراما لوگ رہے ہیں مالے لوگ کہاں سی پینڈو لوگ کہاں سا نو پتا ہے کوئی پاسکو ہوندہ سی کنڈے نال بنے ہویا تو کی کردہ سی بیمانی تریکہ اس ویلے کیسی پیسے ہوندہ سسٹم بے آئی نہیں سی پیسے کسی فسل لینی تے فسل دینی اور لینے والا بیمانی کردہ سی جس ویلے چیز لینی ہے تو پاسکو اگلے پاسے بن لینے جیلے چیز دینی ہے تو پاسکو دوچھے پاسے بن لینے یہ رشوتہ طریقہ سی گرنانک نے سامی وانڈ کیتی موڈی کھانی جبیک ہے موڈی کھانے سلطان پر لدھی ویچے جیلے سامی وانڈ کیتی ہر ایک نو راشن بڑا پر ملیا قدرتی ہوندہ ہے سامی وانڈ کیتی پورے علاقے سلطان پر لدھی ویچ سامی وانڈ رنال ہر کارکھوش آل ہویا ہر کارکھوش آل ہو گیا کدرتی ہوندہ ہے جلے تسی کے وچے پروپکار دے کم کرن لوگو شکایتہ بھی بڑییاں ہوندی ہیں ہے نا جو اسی ترمیل لوکان بیچاراں کرتے ہوندے ہیں ساڑھے بڑھ بھی بڑھے ہوندے ہیں گرنانک نے بڑھ دی ہوئے جا کے اس پر دولت خان لوڈی کو شکایت بھی کی تھی کہ گرنانک دیو تو آڈی تا پورا موڈی کھانے لٹا دے گا لوڈی کھانے کیوں دا سٹور کی پر جیلے آج کال سنو راشن بڑھ دا نا سٹور کی پر ہوندے تو آڈا سارا کھو جانا ہی بڑھ 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 کر دے گا سلطان پور لوڈی زیادہ آسپار کے دیکھئے سلطان پور لوڈی کے ایسی یونیورسٹری سی جس یونیورسٹری ویچ سارے مغل یگراج آکھ اتھے پردے سے جانگیر دی پڑھائی تھوں ہوئی اورنگ جیب دی پڑھائی تھوں ہوئی مجسم دی پڑھائی تھوں ہوئی تو اسی خیال کر کے دیکھو کہ سلطان پور لوڈی کیوں جے لوکان دا شہر ہوئے گا گرنانک نے اتھے آکے ترمیل کلا برتائی تن نواری یہاں کے اس موڈی خانے دی چیکنگ ہوں دی ہے تو گرنانک صاحب جی دی او آڈٹ ویچ پورے سفر نکل دیا تو سفر نکل کے کیوں دا ہے اس ویلے بیلولی نام دے روپیہ چلتے تھا ایک روپیہ ہو گیا نا اس ویلے بیلولی سی تو اتیازکار نیک نے گھر لکھی کہ ایک بیلولی دا ست مان پکا کیوں باندہ سی ست مان پکا ایک خیال کر کے دیکھو راشن کے نام دا ہوئے گا تے اس جمعانے ویچ سات سو سٹھ دے قریب گرنانک دی اس اکونڈ جو پیسے جیدہ نکلے سات سو سٹھ بیلولی جیدہ نکلے ایک گرنانک نے آرتکار بک نکال کی تے گرنانک جس ویلے آرتکار پک تیسنگ گالے بیچ آر دے ہیں گرنانک صاحب جی نے موڈی خانے دی اس نوکری ویچ ہسی پڑھ دیا نا من حالی کرسانی کرنے شرم پانی تان خیت لائے اگر ایک شبت اندھا ہے لائے چت کر چاکری اے چت کر چاکری ہے اے نہیں کہ میں دفتر بجے بیٹھا ہوں وہاں تے رشوت کھو رہاں تے بار میں دلہ کھول کے کہاں دا ہاں یار میں دے گرنانک دا سکھاں او چاکری نہیں سی گرنانک نے چاکری کرنے ہی اتھے سکھائی موڈی خانے بھی چاکری کے میں کیتی جانتی ہے گرنانک نے ایک گلد سکھائی کہ سامی ونکے میں کیتی جانتی ہے کسی دیار سکتا تھا صدار کے میں کیتی جانتا ہے ایک گرنانک نے یوں گلد سکھائی کہ اس شبت بچ گرنانک صاحب جنہیں رہا ہو دے باندے بچ کی کیا بابا مایا ساتھنا ہوئی مایا نہیں جا ساتھ جانی نال کی جانا ہے میرا ترم کمیا میرے نال جانے دنیا سنسار دے جنہیں پدارت کٹھے کر لیئے اے نال نہیں جا جانے نال جان نو کی بیٹھا ہے نال جان نو کیول تا کیول بیٹھا ہے میرا ترم جو میں ترم کمالیا پائی پگیریت گرنانک صاحب نو مل دا ہے تی گرنانک صاحب اسنو تکڑی نال تو تول کے پاندن پہلے ایک شروع کردن ایک ایک نار لگ دن پھر دو دو جب کہنے لگ دن تیجہ کہنے کردے کردے تیرہ پاس چھڑ دن تی پائی پگیریت کہنے دا گرنانک نو تینو گھنٹی کرنے نہیں آدھی گرنانک نے کیا آدھی ہے کہنے دا ہے تیرہ ہو گئے پورے تیرہ ہو گئے تو گھنٹی نہیں کیتی کہ نے کہا گھنٹin کیتی یہ تیرہ تھے تیرہ ہی پھر تیرہ ہی تیرہ ہی تیرہ ہی تیرہ آج ایسی کہنے گرنانک سے ایسی شمت بعد دیا گرنانک نے تیرہ ہی تیرہ کیتا ہے باس تیرہ ہی تیرہ ہی تیرہ ہی کہا رہا را پیربیش سب کو توم بڑی پرابلم کس مولے بندی ہے جس فورے میری میری ہو جائے وہاں چنا دیکھنے آن participation دیکھنے ہیں میری میری ہو جائے نا تو پرابلما کھڑی ہو جانی ہے جس ورے تیری تیری ہو جائے فائدہ کار کوئی میمان آجائے میں سنکھی کہنے ہیں کہ نے تو سی کھاؤ جی تو سنکھاؤ تو سنکھاؤ جیلے اپنی کے لئے واری ہندی ہے کہنے میں سب کوئی کھا لوں جس ورے میرے دل ہردے ویچ گرنانک دا ہے فلسوا بچ جائے کہ تیرہ ہی تیرہ ہے تیرہ ہی تیرہ ہے تو پھر میرے مانے میں چوہ لالچ نہیں میرے مانے میں چوہ میری میری نہیں بن دی تو جس ورے میری میری نہیں ہے تو پھر سب کچھ ساوا ہے پھر سب کچھ برا پرے پھر لاف ایکویلٹی پریو لے کرتا ہے تو گرنانک صاحب جی نے سنو ایک ہل سکھائی تو جنہی گرنانک صاحب جی نے شبد پڑھ دے ہیں کہ بھئی کرو کی پسی جمدار لو کی ہونے ہیں نا کیوں میں جمداری کر دے ہیں اسے پسی جمداری کر لگیا کی کر دے ہیں پھئی چنگی طرح حلوان دے ہیں من حالی کرسانی کرنے شرم پانی تن کھید ہنو بزرگوانی اس شبدی بیاکیا سمجھا رہے سن پھر سو آگا مار دے ہیں پھئی کہے انو چڑی چڑی نہ کھا جاوے دیکھے ہو دنیا سنسار دے وچ کسے بھی منوخ دی داثر بے دی چیز بھی کنڈے تو بغیر نہیں جی رہندے کنڈا لگیا ہوندہ اوپرے چار وڈے طریقے سکھائیں گرنانک نے اس سنسار نو چلانی جو آج بھی ہیں پہلا کسانی دا بڑا لاہوان سب کو اتنوں منے آئے پھر دوجہ بڑا کتا کی آندھا ہے سنسار دے وچ سنسار وچ آندھا ہے ہول سیل دا کم کر لینے ہیں کسی مال لینے ہیں کچھ سستہ لائے ہیں سوڑا مہنگا بیچ چڑیا چار بیسے کمال لگ پیندے ہیں تیجہ بڑا کتا آندھا ہے اسی لٹیل وچ دکان کھول لینے ہیں اپنے پینڈ ملیج کھول لینے ہیں چوتھا بڑا کتا آندھا ہے نوکری دا اس نوکری بھی جو سنسار بھی سارے لوگ کی پاہمیں کسی بھی دیش چلے جان کم میں یہ چاری کر دے ہیں پر انہا چارہ کتیاں نو گرانک نے جاج سکھائی سان تیریسی کر دے ہیں نا کسانی دی گال کر دے ہیں کی کر دے ہیں کر ہر ہٹ مال ٹنڈ پرو وہ کی کر دے ہیں کسان مال ٹنڈ پرو وہ تیس پیتر مان جو وہ امر سنچوں پرو کے آرو تو مالی کے ہو ہو پھر مالی دے ہیں پھر اسنو ملک پرابطی ہندی ہے جے مجھے کر مسی کر کر لگ دے ہیں پھر مرکی کر دے ہیں پھر اسنو گوڑی بھی کر دے ہیں یہ کام کرو دو ایک کرو بسول ہے انہوں کام کرو تنہوں بڑھاؤ اسو جی لاؤ اس لی گوڑی کرو سارے فصلہ جی کہا جم جاندہ ہے ندین جم جاندی ہے چونے ہوئی سانو کچھ نہیں ہون دے ہیں دی کسان کی کر دے ہیں جا کے چونے جو ندین بار کر دے ہیں کنے کی جو کنڈیاری بار کر دے ہیں تاکہ میں انہوں فصل چنگی پرابط دے ہیں اے وہ جی ہم مانویچ بلانا ہے جلے گرنانک دے اس فلسوے نو اسی اپنے مانویچ بلا لیا مانویچ بسا لیا تے ساڑی آر ثکتہ دا او پک جو گرنانک نے سانو دسیا اس آر ثکتہ دے پاک دیاں بلندیاں چو سکتے ہیں تے پھر کرنا کیے کال کھائے کچھ اتھوں دے اے نہ کرے کہ کمائی جاوے کمائی جاوے دےوے کچھ نا گرنانک دے فلسوے نے سانو دسوان دی پتہ سکھائی دسوان دی پتہ کیسی ایسی سامی وانڈ دسوان ایسا گرنانک دے کارویچ ایسی دیکھ دیاں نے گول کان ایک گول کان دے پیچھے ایک بڑا بڑا فلسوہ سا کہ کسے دی مدد کر لگیا انہوں اے نہ پتا لگے کہ ایسی کسٹوں آئی دے کسٹے گئی ایک آسنو دوے دے اتھ دی خبرنا ہوئے ایسی دسوان دی پتہ دے دسوان دی پتہ نے کی کی تا سانو کم کرنا دے گرنانک دے فلسوے نے سکھایا کال کھائے کے چٹوں دے نانک را پچھانے سے کہ ایسی اس کال بچوں اپنا دسوان ایسا منختہ دیے قدرہ لئے بھی پورا کریے منختہ لئے بھی دیے انسانیت لئے بھی دیے آج دیکھ لوگ گردواریاں بچے دنیا سنسار دے کدے بھی گردوارا ہوئے کے ہی ماری یہ خبران سننو پنن تو انویں ملیا ہوئی کہ اگر کسے دی نگا ٹک دی ہے تو ہمیں وہ کسے بھی ترم نو مننوالا ہوئے گردوارے بچے لگیا ہوئے نشان صاحب اس گلدہ پر تیک ہوندہ ہے کہ تیری عزت مال دی راکھی ایسی کنا گی گرنانک دے کار کرے گا گرنانک دے کارویچ تینو ملے یا نہ ملے تو نو گرنانک دے کارویچ حفاظت ملے گی روٹی پانی ملے گا ریایش ملے گی پہلے دنہ میں سی کرونا کال نو بھی فیس کیتا سارے آنے کرونا کال دے ویچ حقیقت ویچ ایک آٹیکل بھی آیا ویڈیو بھی جاری ہوئی کہ ایک بچی اندوستان بھی چاندی ہے بار تو آن دی باروں آگے وہ تلاش کر دی کسی ایڈریس نو کیونکہ کرونا کال دے ویچ بڑیاں پابندیاں سن انہاں پابندیاں ویچ رہن دے ہوئے اپنے پیتاں نال اپنے پیرنس نال ٹیلی فون تے بھی انٹیچ ہون دی ہے تے پیتاں سنو کسی ایڈریس نو پوچھنا لگ دی ہے بندہ کوئی ملدہ نہیں انکس نو پوچھے تے پوچھ دے پوچھ دے اپنے پیتاں انو کہندہ ہے بچے ایک کم کرو اچھا کر کے دیکھو کہ دے نشان صاحب لب جائے ہوئے تے نشان صاحب کل جائے ہو تو انو گردوارے میں جا کے گرنانک دے کاروی جا کے حفاظت مل جائے گی پاویوں سکتر میں مننوالی نہیں سی اس نے تلاش کی تھی کہ دے گردوارہ مل جائے کرونا کال دے وچھ سارے اندوستان دے تا عرمکستان بند سن پورے وڑ دے تا عرمکستان بند سن تے کیول تے کیول کی چلدہ سی گرنانک دا کر ایک گرنانک دی آرچک نیتی سی کسے گردوارے وچھ دے کوئی تنگی نہیں آئی کوئی راشن دی تنگی نہیں آئی کوئی چاپانی تنگی نہیں آئی کورین بند تنگی نہیں آئی ایک کیسی ایک گرنانک دی آرچک پالسی گرنانک دا آرچک پک جس نو آج کدھے نہ کدھے سکھ نے پلا دیتا جس ورے سکھ اس آرچک پک نو یاد رکھے ایک گل اپنے من وچھ بلا کے رکھے کہ بھائی میں گرنانک دے اس فرسوے نو اپنے ہردے کروچھا کے رکھنا ہے اپنے ہردے کروچھا کے گرنانک دے اچ پرچار دے پرچار وچھ اپنا تکمر ہو کے رہنے گرنانک دیو فلاسفی سانو ساڑے ہردے کروچھ اپنے آپ آب سے گرنانک دے ترم نے اگر سکھائی دنیا سنسار دے باقی ترمہ نو پڑھ کے دیکھئے پانچ سو تو جیدہ ترم جیسے نو پڑھ کے دیکھئے جس وی ترم نو پڑھ کے دیکھئے انہاں نے کچھ گلنا کی تھی ہو نہیں پر گرنانک دے ترم دی ولکھن تا ایک رہی کہ میرا ترم میرے پیناوے تو نہیں میری شکل تو نہیں میرے ویوار تو نظر آوے کام نو ترم نہ جوڑیا کام نو ترم تو بغیر نہیں کیتا جس کام دے بھی ترم روے گا دیکھ رو تو سی جس کام دے بھی ترم ہوئے وہ کام محمد شاہ پر فلت ہوں دے گال کی تیسی نا کہ دس روپی ہے دی چیز بھی لوگ کی کنڈیاں بھی لاکے رکھ دے ہیں اسی جیمداری کتنے جڑے ہونے ہیں ساڑھی ہیں فسران دے کوئی چھتری ہے جی کدے کسے نے تربال لائی ہے کوئی کسے نے کوئی پکھا لائے یار گھوانا لگ جائے کدے بارشنہ آ جائے دنیا سنسار دے ویچ جانور بھی کھا جانا بندے بھی کھا جانا چوری بھی ہو جائے پر جیمدار پر پھر بھی راج کے کھاندہ جی وہ کھا نہیں جائے دنیا جیمدار راج کے کھاندہ کیوں کھاندہ ہے کیونکہ وہ دے کتے میں ترم جڑے ہوئے اس پرماتمہ دے آسرے کردہ ہے اس اکالپورک دی آس میں رکھ کے کردہ ہے کسے نے اسی لوگ کی جیمدار سا کہ دے بیج لگان لگ دے ہیں پاہ میں کٹ پڑے ہوئی ہے ورد پڑے ہوئی ہے پر اپنے اسٹ نو یاد کردے ہیں اپنے اسٹ نو یاد کر کے کہنے ہیں اکالپورک پرماتمہ تو میرا سہائی ہوئیں گا تو سہائی ہوتا ہے دیکھ لو تو سی کئی باری ایسی ہیں گل سنتے پر دے رہنے ہیں ساڑھے پینڈے چیز ایک باری کسے نے کھربوجے لگا لے ہے نا رکھوالی کرنے بھی بے گیا پھر کسے نے انہوں کیا یار کنے کوئی کھا لے گا کنے کوئی پوٹھ لے گا کنے کھا لے گا کنے کھا لے گا ایک کریلیاں دی بے لگا لے گا کنے کوئی کھا لے گا کنے کوئی پوٹھ لے گا پھر بھی ساڑھے کار بڑے ہو جانے گا ایک جمداری تک کتہ سی جسنو گرنانک نے سب تو بڑا بڑے آیا اس سماجی کے پاکھنو سماج دے اس گل نو بداؤن دے لئی اسنو پر فلت رکھن لئی گرنانک دے انہوں فلسفے ہیں دی سانو آج بھی لوڑے گرنانک دے اس فلسفے نو اگر سنسار مننے آج بڑے لوگوں دے یہ وچار چل دی ہے کہ اگر سنسار دے وی تسی شانتی چاندے ہو سنسار دے وی تسی سامی بن چاندے ہو سنسار نو پر فلت رکھنے چاندے ہو تے گرنانک دے فلسفے دے پاندی بن جاؤ یہ گرنانک دے فلسفے دے پاندی اسنی بنانگے تے سانو کسے بھی پخت ہوں پامیو سماج دا پاکھوے پامیو ترم دا پاکھوے پامیو رائنی تک پاکھوے تے پامیو سارا آرتک پاکھوے سنسار دے او پرچم ترم دا بلاندرے گا اسی کی کیتا ہے کہ اسی سنسار دے ویچ رہن دے ہو یہاں سکھ سماج نے گرنانک دے راتو اپنی دوری بلانے پامیو گردوارے ساڑے بڑے پکے ہو پامیو ساڑے سکھ ویدوان بڑے بڑے دور پہنچ گے پر ساڑے اندروں ترم لوپ ہوگے جی اسی اندر ترم رکھانگے تے ساڑے جیون کا آر ویچ نو سانو گرنانک دے ترم دی کشبو آوے تے ایک آلی یاد رکھے ہو کہ ساڑا ترم دا پرچم ہمیشہ اوچھا روے گا ہمیشہ بلاندیاں تے روے گا پائی گروہ کرپا کرے اسی گرنانک دے اس پرچم نو ہوڑ لر آسکیے گرنانک دے گروہ ساہب آن دی اس بکشی ہوئی جو ساڑے پاس مہان فلسفہ گروہ گانت صاحب دے ہیں اس دے پاندی بڑی ہیں یہ یہ نال جڑی ہیں یہ دے نال جڑ کے اسیں اپنے جیون کا رویچ فور утание تاں اسی سنسار رویچ رہندے ہوئے کہ دے اس سنسار دے گرنانک دے اس فلسفہ نے لوکہ انتک پرچار پرسار سکتے ہیں پربند تک ویران دا سمچی سنگت دا پورے گناہ واسیہ اندھا کوٹان کوٹ تو نماحد ہے لکھ لکھ آپ جیونے ویدائی ہوئے جو آپ گرنانک دے اس راتے چلدے ہوئے ہو گئے ہو گئے ہیں صاحب شریف گرگن صاحب آپ سموچی سنگت پرمند قبیر خیمہ بخشن جی یہ خیمہ بخشتے ہو گاجی باج کے فتح بلاو وحی کرو جی کا خالصہ وحی کرو جی کی فتح موسیقی